السلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل حرشی محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو ہے اپنے کبوتروں کی گرمی کے اندر فادر قصہ کریں جب فورٹی پلس ٹمپریچر ہو جائے تو ہم ان کو کونسی چیزیں جو ہیں استعمال کرنا جس سے وہ گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں کیونکہ اب تقریباً ساری جگہ پر ہی گرمی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اس گرمی کے اندر ہمیں اپنے کبوتروں کی خصوصی طور کے اوپر جو ہے کیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر ہم ان کی وہ کیر نہیں کریں گے تو ہمارے کبوتروں کو جو ہے تاو وغیرہ لگ جائے گا وہ بیماریوں میں چلے جائیں گے دانا نہیں کائیں گے صرف پانی ہی پییں گے جس کے وجہ سے وہ سوکڑے میں چلے جائیں گے اور پھر مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر وائرس اٹائک ہو جاتا ہے تو سخت گرمی کے اندر جو ہے کبوتروں کی افادت کرنا جو ہے ہمارا ایک تھوڑا سا جو ہے یہ مشکل ہے اس لحاظ سے کہ اس میں تھوڑی درہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا نالج کہ آپ گرمیوں کے اندر کبوتروں کی افادت کریں سب سے پہلے تو ہم بیسک جو بات وہ کر لیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے کبوتروں کے جس طرح آپ یہ دیکھ رہی ہیں میرے آگے بالکل جالی والا فریم ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ کس طرح ہوادار جگہ ہونی چاہیے دوسرا کہ پنجرے کے یہ جو میرا بنا ہوا ہے کیج اس کے سائیڈوں پر بھی سراخ ہوئے ہیں جن میں سے وینٹیلیشن کا نظام بڑا اچھا رہتا ہے وینٹیلیشن اچھی ہوتی ہے جسی وجہ سے اندر جو ہے ان کا حبس بہرہ پیدا نہیں ہوتا جو تازی وہاں اندر آتی رہتی ہے دوسری وہاں جو ہے وہ باہر کی طرف جاتی رہتی ہے ایک تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے کیجز ہیں اگر ان کے اندر سراخ نہیں ہے تو خاص طور پر ان کے جو سراخ ہوئے ہیں ضرور کریں تاکہ جو ہے آپ کے کبوتروں کے کیج کے اندر جو وینٹیلیشن ہے اس کا نظام بہتر ہو اس سے بھی آپ کے کبوتر جو ہیں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کے علاوہ جو ہے پانی کا جو برتر ہے وہ آپ دو کر دیں ایک سے دو کر دیں کیونکہ پانی موجود ہونا بہت ضروری ہے اگر پانی کی کمی ہوگی تو آپ کے کبوتر جو ہیں بیمار ہو جائیں گے اور ان کے بچے وغیرہ ایک ہی دن میں مار بھی جائیں گے بڑے کبوتر بھی مار جاتے ہیں پانی کی اگر کمی ہو جائے تو پانی کے برتن جو ہے آپ خاص طور پر اپنے کبوتروں کے دو کر دیں جسنا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈرنکر کر دیں اور ساتھ میں جو ہے کنالی وغیرہ کر دیں پانی ختم نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پانی جو ہے وہ تازہ ڈالیں اور شام کو جب آئیں تب بھی پھر گرا کے نیا پانی ڈالیں اس کا میں آپ کو فیدہ یہ بتاتا ہوں کہ گرمیوں میں پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے جب پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کبوتر وہ گرم پانی پیتے نہیں ہے اگر پیتے ہیں تو وہ پھر ان کے پورٹ میں جا کر ڈسٹرمنس پیدا کرتا ہے جس کے وجہ سے کبوتر ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں ایک طور پانی آپ نے شام کو بھی آ کر ان کو تازہ ڈالério میں میں شام کو جب آ کر ان کو دانہ دیتا ہوں تو تازہ پانی دیتا ہوں ہوتے ہیں وہ نازک مزاج کے ہوتے ہیں پروازی کبوتروں نے سرد گرم جو ہے ہواے دیکھی بھی ہوتی ہیں انہوں نے لو بھی دیکھی ہوتی ہے دوب کا بھی سامنا کیا ہوتا ہے بڑی بڑی شدید موسموں کو سامنا کیا ہوتا ہے تو ان کو اتنا موسمی اثرات کا فرق نہیں پڑتا پر جو ہمارے بریڈر کبوتر ہیں خاص طور کے اوپر ان کو جو ہے موسم کے اثرات بہت زیادہ سر انداز ہوتے ہیں تو ان کی ہمیں سپیشل سے کیر کرنی پڑتی ہے تو ان کی کیر کے لیے جو ہے ہم کو یہ سارا کچھ کرنا بڑتا ہے کیونکہ جو بھی میں چیزیں بتاؤں گا یہ سپیشل بریڈر کبوتروں کے لیے ہیں کیونکہ پروازی کبوتروں جو ہے ان کو اتی جلدی کچھ نہیں ہوتا وہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں اور بریڈر کبوتروں کو جو دانے کا ٹائم ہے وہ آپ کا صبح تو میں آٹھ بجے آکے ان کو دانہ ڈالتا ہوں اور شام کو ساڑھے پانچ بجے اسٹر کی نماز کے بعد جو ہے آپ آئے چھتے آکے ان کو دانہ وغیرہ ڈالیں اور دانہ اتنا ڈالیں کہ کبوتر خود کھا لیں اس کے بعد اپنے بچوں کو فیڈ کریں دو بار کبوتر کھا کے اپنے بچوں کو فیڈ کراتا ہے اور تیسری دفعہ آکے وہ خود کھاتا ہے تو آپ کبوتروں کو دانہ اتنا ڈالیں کہ آپ کے کبوتر پہلے خود بھی کھا لیں اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی فیڈ کرنا ہے پھر بھی تھوڑا سا دھانا باچی جائے تاکہ وہ دھانا جو ہے کبوتر باز میں آگے کھاتے رہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اور بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے اب میں بات کر لیتا ہوں نسخوں کی کہ ہم نے ان کو نسخہ کیا دینا ہے گرمی گندر ہم کو تین چیزیں چاہیے جی ہم کو ایک چھٹکی چاہیے کالا زیرہ دو چھٹکی ہم کو چاہیے سوکا دھنیا ہے دو چھٹکی چھٹکی ہم کو چاہیے انار دانا تازہ انار دانا آپ نے لے لینا ہے یہ تین چیزیں ہم کو چاہیے یہ تین چیزیں آپ لائیں اور اپنے کبوتروں کو استعمال کروائیں سات لٹر پانی کے اندر یہ ڈال دیں اور یہ کبوتروں کو استعمال کروائیں اس سے آپ کا کبوتر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جو ہے وہ موہ بھی نہیں کھول کے بیٹھیں گے وہ گرمی کی تلقی بھی محسوس نہیں کرے گی ان کو تعاو وغیرہ بھی نہیں لگے گا یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نسخہ ہے یہ استاد لالا یوسف خان صاحب کا بتایا ہوا ہے میں نے ان کا گھر کا وزٹ کیا تھا ایک دبا اب تو وہ فوت ہو گئے اللہ ان کو غریقہ رحمت کرے یہ ان کا بتایا ہوا نسخہ ہے میں نے جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گرمیوں میں اپنے بریڈر کبوتروں کو یہ استعمال کروائے ہیں اس سے ان کے بریڈر کبوتر بلکل تندرست رہتے ہیں اور میں یہ کافی سالوں سے میں خود بھی یہ استعمال کر رہا ہوں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بریڈر کبوتر ہیں وہ مو وغیرہ کھول کر نہیں بیٹھیں گے وہ مو بند کر کر ہی رہیں گے آپ کے کبوتر بلکل اس سے تندرست طوالہ رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اور ایک اور بات یہ ہفتے میں کدھی دفعہ آپ اپنے کبوتروں کو کچھی لسی وہ بھی استعمال کروا دیا کریں اس کے علاوہ آپ اپنے بریڈر کبوتروں کو جو گرمی جیزین فورٹی تھری پلس ہو تو گلوکوز ڈی کے دو چمچے سات لٹر والے ڈرنکر کے اندر ڈال کے دے دیں اس سے بھی آپ کے کبوتر جو ہیں وہ گرمی کی تلخی محسوس نہیں کریں گے اور اندرزر ٹھنڈے رہیں گے اور ان کا وجود قائم رہے گا اور دیماریوں میں نہیں آئیں گے اس کے علاوہ آپ ان کے نمکیات کی کمی کی پورا کرنے کے لئے آپ اوائرہ جو آتا ہے ساشے وہ پانی کے اندر استعمال کروائیں اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کبوتر جو ہیں تندرست والا رہیں گے تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈسکیس کرنوں اور جیسے جیسے میں یہ استعمال کروں گا کیونکہ اب گرمی آ گیا تو یقیناً جو ہے میں سارا کچھ استعمال بھی کروں گا جس دن میں جونسی چیز استعمال کروں گا تو میں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا تاکہ جو نیو آنے والے شکینہ وہ اس سے سیکھ سکیں اور وہ اپنے کیمتی کبوتروں بھی اس سخت موسم کے اندر جائے حفاظت وغیرہ کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے پر روک ایک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن جو ہے وہ آپ دوستوں کا فون سکیں کچھ میں پاس نیو بچے اور بھی نکلایا ہے ایڈ ہو گئے ہیں کبھی سارے پرانے تو جو سارے چلے گئے ہم نئے بچے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو کسی دن بریڈنگ پروگرس ان کے دکھاؤں گا کہ کیسے جا رہی ہے اور بریڈرک بوتروں کا مکس دانہ وغیرہ استعمال کرمیں تو تھنکیو ہریمہ پور واشنگ ڈس ویڈیو پلیر لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل پور مور انفرمیٹی ویڈیوز